اُلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خُوَعِفِينَ یہ لوگ بغیر خوف کے مسجدوں میں داخل ہونے کے لائق نہیں ہیں لَهُمْ فِي الدُّنِيَا خِزْيَمْ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَضَابُ نَظِيمٌ ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائیے دنیا میں بھی رسوائیے دنیا میں اور آخرت میں بھی ان کے لئے بڑا عذاب ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لئے فَإِنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ تم جہاں کہیں بھی مو کروگے اُدھر اللہ ہی کو پاؤگے اِنَّ اللَّهَ وَاسِنَ لِي بے شک اللہ بڑی وسط والا بہت علم والا ہے تو امام ابن جریر تبریج میں وہ اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ سب سے پہلی چیز جس کو قرآن نے منسوخ کیا وہ قبل آئے سب سے پہلی چیز جس کو قرآن نے منسوخ کیا وہ قبل آئے اور اس کا بیان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں جیسے مکہ میں کافر اور مشرقین کی تعداد زیادہ تھی مدینہ منورہ میں یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی مدینہ میں زیادہ تر یہودی تھی تو اللہ تعالی نے آپ کو بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا اب یہودی جو ہیں وہ اس بات سے بڑے خوش ہوئے کہ مسلمانوں کو اور ان کے نبی کو بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوئے اور سولہ مہینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز مسلمان پڑھتے رہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھی کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلی کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں مگر حکم کیا تھا بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں مگر حضور چاہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے قبلی کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں یعنی مسجد حرام کی طرف تو اب آپ یہ چاہتے تھے اور جیسے کہ وہ آپ نے وہ سارا واقعہ جونس ہے آئے گا اور آپ پڑھیں گے جونس ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام کی طرف دیکھ رہے تھے تو اللہ پاک نے وہ جسورت البقرہ کی آیت نمبر وان فارٹی فور نازل فرمائی جونسی ہے کہ معبوب آسمان کی طرف آپ کا چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے چہروں کو ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے یعنی معبوب کے دل میں جو خواہش تھی جو تمنا تھی جو دعا تھی اللہ تعالیٰ نے ادھر کر دیا جونس ہے تو اب یہودیوں نے اعتراض کیا کہ بتاؤ مسلمانوں کے پہلے قبلے کو کس نے تبدیل کیا کس نے پھیر دیا تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور مشرق اور مغرب اللہی کیلئے مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے تو تم جہاں کہیں بھی مو کروگے بھلے وہ مشرق ہے بھلے وہ مغرب ہے وہ اللہی کی طرف مو کروگے بھلے وہ شمال ہے بھلے وہ جنوب ہے تو یہودیوں نے اس چیز کا جن سہب اعتراض کیا اعتراض بنتا ہی نہیں تھا یہ ساری سمتیں یا جہتیں یہ تو ساری اللہ کی ہیں وہ قبلہ کوئی تمہارا ہے تو اللہ پاک نے ان کو یہ بات سمجھا دی کہ تم کون ہو کہنے والے کہ قبلہ کس نے پھیرا مسلمانوں کا قبلہ کس نے بدلہ مسلمانوں کا اور تاجدارِ انبیاء کو کس نے کہا کہ اس قبلے کی طرف سے اپنا چہرہ ہٹا کر اور اپنا مو جونسہ مسجدِ حرام کی طرف کر لیجئے بھلے مشرق بھی اللہ کے لیے مغرب بھی اللہ کے لیے تو اس لیے جب پہلے قبلہ بیت المقدس تھا تو یودی خوش ہوتے تھے کہ یہ ہمارے کے حالانکہ وہ ان کا قبلہ تھا بھلے وہ اللہ جس کو بھی قبلہ بنا دے اللہ مشرق کو بنا دے قبلہ یا مغرب کو بنا دے بیت المقدس کو بنا دے یا مسجدِ حرام کو بنا دے تو پہلے بیت المقدس قبلہ تھا مگر حضور یہ چاہتے تھے کہ قبلہ جونسہ ہے وہ حضرت ابراہیم والا ہو جائے یعنی مسجدِ حرام بیت اللہ شریف کی طرف مو کر کے نماز پڑھی جائے اور وہ حکم نازل ہو گیا تو اب جب یہودیوں نے اعتراض کیا تو اللہ نے فرمایا یہ آیت وہاں نازل ہوئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لئے تم جہاں کہیں بھی مو کروگے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّا وَاجِهُ اللَّهِ اُدھر اللہ ہی کی طرف مو کروگے اللہ ہی کی طرف